اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ممبئی کی فیمس سٹریٹ فور وڑا پاو کی ریسپی لائیں ہوں پہلے ہم پاو بانس بنائیں گے اور بعد میں آلو وڑا اور لیسن کی سوکھی چٹی بنے گی ساتھ اس میں ہری چٹی ہوگی تو اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ وڑا پاو کی ریسپی دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم پاو بانس بنا لیتے ہیں پاو بانس بنانے کے لئے ایک کپ نیم گھرم دودھ لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایک ٹیبا سپون چینی ڈال دیں گے دوڑی سپون جائے گا اس میں پیسٹ اور اس اچھی طرح مکس کر کے دس منٹ کلیز کو چھوڑ دیں گے تین کپ میردے کو چاند کر ڈالیں گے اور اب اس میں ایک ٹی سپون نمک جائے گا نمک ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کر کے سوفٹ سا ڈودھ بنا لیں گے بانس کا جو ڈودھ ہوتے وہ سوفٹ ہوتے ہیں اور اسے دس منٹ تک ہم اچھی طرح گھون دیں گے ڈودھ کو آئل لگا کر ایک گھنٹے کے لئے رائزونی کے لئے رکھتیں گے ایک گھنٹے میں ہی ڈودھ ہمارا ڈبل اور ڈبل ہو گیا ہے سردیاں میں ڈودھ رائز کرنے کے لئے آپ اسے کچن ٹاول میں کچن ٹاول کو گرم کر کے اور اس میں لپیٹ کا رکھ دیں گے تو ڈودھ ایک گھنٹے میں ہی رائز ہو جائے گا اب ہم اس کے چھے پیڑے بنا لیتے ہیں تقریباً روٹی کے جتنا پیڑا لیں گے ہم اور اس سے دوبارہ ان پیڑوں کو رائز ہونی کے لئے رکھتیں گے اب یہ ڈبل ہو چکے ہیں اس پر ہم دودھ لگائیں گے تاکہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو اور کلر بھی بہت اچھا آئے اب پتینے کو پہلے سے پری ہیٹ کیا ہوئے اب ہم اسے بیک کریں گے آدھی کھنٹی کے لئے میڈیوم فلیم پر تو بانز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت اچھا سا کلر آئے ہیں اب ہم اس پر اس کے اوپر مکھا لگائیں گے تاکہ یہ ساوٹ ہو جائے پاؤ بانز کو گیلی کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں گے تاکہ یہ ساوٹ رہیں ایک دم سوفٹ اور فلوفی بانز بنے ہیں ہمارے اب ہم بڑا کی پوٹیٹو سٹفنگ تیار کرتے ہیں تو اس پیسل جائیں گے اس میں ون ٹی سپون ہے لال میچ اور ہلدی جائے گی اس میں ون ٹی سپون کٹاہوہ زیرہ ہے ون ٹی بل سپون اور سابت انیا کٹاہوہ ون ٹی بل سپون اور کٹی لال میچ ہے ون ٹی سپون اب ایک پین میں تین ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون ڈالیں گے رائی دانا اس کو ایک منٹ تک پرائے کریں گے اور اب اس میں ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے ادرک لہسن اور خلی مرچوں کا پیسٹ ہے اور سارے سپائسیز اس میں چلے جائیں گے اب تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اور ہلکی آنچ پر اپنے سے بھوننا ہے اب یہ ادھا کلو علو ہیں میں نے اُبال کر انہیں میش کر لیا بہت زیادہ میں نے اس کو پیسٹنگ بنایا موٹا موٹا میش کرنا ہے اب اس کو اچھی طرح مسالے میں مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون نمک جائے گا اور ہرہ دھنیا اپنی مرضی کی مطابق ڈال دیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اور چولپ بند کر دیں گے ہماری پوٹیٹو سٹیفنگ تیار ہے وڑا کی کوٹنگ کرنے کے لیے ایک کپ بیسن ہے اور اس میں ہاف چمچ نمک جائے گا لال ملچ ہے ہاف چمچ حلدی اور ایک پنچ ہے اس میں اجوائن اور ایک پنچ ہے سوڈا اس کو ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پانی ڈالیں گے ادھا کپ کے جتنا اور گڑا سا بیٹر بنا لیں گے بیٹر زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو کوٹنگ اس کی اتر جائے گی پوٹیٹو کے ہم چپٹے چپٹے بولز بنا لیں گے اور اسے بیسن میں کوٹ کر کے فرائے کر لیں گے درمیانی آنچ میں جب ایک ساری سی کلر آ جائے گے تو اس کو پلٹ دیں گے ہم بڑا کے لیے جو بیسن کا بیٹر بنایا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی بونڈی بنا لیں گے وہ بھی باؤ بڑا کے ساتھ سرب کی جاتی ہے تو تیار ہے ہمارے بڑا پاپ اور ساتھ میں اس کے بونڈی بیسن کی اب ہم بناتے ہیں لیسن کی سوکھی چٹنے ہاف کپ لال مرچ ہے اور ہاف کپ موکھلی کے دانیں اور ہاف کپ کے جتنا ہے لیسن یہ چھل کو سمیت پیسنے ہم نے ہاف کپ کے جتنا ہے سوکھا ناریل اور ایک ٹیبل سپون ہے سفید دل اور ایک ٹیبل سپون ہے سابت دھنیا اب ایک پین میں ایک ٹیبل سپون کی جتنا آئل ڈالیں گے اور سب سے پہلے لیسن اور لال مرچوں کو ہم بھون لیں گے ان کا تھوڑا سا باؤن کلر آجائے تو ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم پینٹ کے جو دانیں ہیں ان کو بھونیں گے اور ان کو بھون کر چھل کے تار لیں گے ان کے سابت دھنیا تل اور کوکونٹ کو ڈال کر ہرکی آنچ پر ہم گولڈن پراؤن کر لیں گے اور اسے گرائنڈ کر کے چکنی بنا لیں گے لال سوکھی چکنی تیار ہے ہماری اب ہم بانس کو کٹ کر لیں گے بانس کے اوپر والی سائٹ پر ہم گرین چھٹنی لگائیں گے اور سوکھی چھٹنی بانس کے نیچے لگے گی اور اس میں رکھیں گے سوف سوف بڑا اور ساتھ اس میں رکھی جائے گے کرسپی کرسپی بھون دی سوف سوف بڑا پاو اور کرسپی کرسپی بیسن کا چورا اور خطرناک چھٹنیاں تو ہوگی نا ہموں میں فلیورز کی پارٹی بڑا پاو کی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی